اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مصرور میں نے بھی پڑھا اور سیکھا اور اپلائے کیا کہ منیجمنٹ کیا ہے اور پھر ہیمن ریسورسز منیجمنٹ کیا ہے اور جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا بہت سارے پروفیشنلز یا گروز وہ سب سیکھتے رہے ہیں اور اپلائے کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں اور اگنیزیشن کو انہوں نے رن کیا کمپنیز کو رن کیا بزنسز کو رن کیا اور اس میں کمیابی اثر کی تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ منیجمنٹ بیسکلی انسانوں کو منیج کرنے کا نام ہے ان کے رویوں کو منیج کرنے کا نام ہے ان کی فیلنگز کو منیج کرنے کا نام ہے اور ان کو کس طرح سے انسپائر کیا جائے ان کو خوش کیا جائے ان کے مورال کو بوسٹ کیا جائے تاکہ وہ اچھا کام کر سکیں اور جو بھی آپ کے بزنس گولز ہیں آپ کے اگنیزیشنل گولز ہیں وہ اچیو کریں ریزلٹس تاصل کریں چاہے وہ پرافٹ اگنیزیشن ہیں چاہے وہ نان پرافٹ اگنیزیشن ہیں تو یہ ایک بیسک جو کانسیپٹ ہے جو تصور ہے منیجمنٹ کا یہ مجھے سمجھ آتا ہے دیکھیں ٹیمز کے اندر کانفلیکٹ آتا ہے تو ان کے منیجرز منیج کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کوئی ٹارگٹس اچیو کرنے گولز اچیو کرنے گولز میں، ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں، انجنیرنگ میں، مارکٹنگ میں، آپریشنز میں کسی بھی جو منیج جو آپ نے TARGS اچیو کرلے ہیں آپ کی ٹیم منیج کر رہی ہوتی ہے آپ ان کو منیج کر رہے ہوتی ہیں تو بسکلی، ہر منیجرر، ہر سپروائزر ہیمن ریسورسز کو منیج کر رہا ہوتا ہے ان کے رویوں کو منیج کر رہا ہوتا ہے ایسے میں ہیمن ریسورسز کا کام یہ ہے کہ ہیمن ریسورسز ان کو پلیٹ فارم دے اور امپورٹنٹلی کلچر کریئٹ کریں کہ جہاں پہ پراسسز پالیسیز سسٹمز ان کے ذریعے جو انسانوں کی منیجمنٹ ہے اس کو آگمنٹ کیا جائے اس کو انکریز کیا جائے اس کو مزید ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ بنایا جائے اور ایچ آر باقی جو فانکشنل ہیڈز ہیں مینیجرز ہیں پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ مل کے بزنس ٹیبل پہ جائے اور بزنس ریزلٹس اور ٹارگٹس کو اچیو کریں تو یہ بہت سادہ کانسپٹس ہیں ان کو زیادہ کمپلیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں لیکن ایسے میں آپ کسی بھی ایریا کو یا کسی بھی فانکشنل ہیڈ کو یا ایریا کو رول آؤٹ نہ کریں یہ نہ کہیں کہ اس نے کام کام کیا اس نے کام زیادہ کیا یہ امپورٹنٹ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے دیکھیں آر ایک یہ اپنی امپورٹنس ہے فائننس کی اپنی امپورٹنس ہے ایچ آر کی اپنی ہے مارکٹنگ کی بریننگ کی سیلز کی ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کی ابھی تو اٹیفیشن انٹیلیجنس آ رہے جو ریولوشنائز کرے گا پورے بزنسز کو پوری دنیا کو تو آر ایک یہ اپنی امپورٹنس ہے لیکن آت کی پانچوں انگلیاں جب مل جاتی ہیں تو پھر وہ ایک اینڈ ایک گول ایک ٹارگٹ اچیف کر رہی ہوتی ہیں تو جب تک آپ آت کی پانچ انگلیاں کو اکٹھا نہیں کرتے تو وہ کام نہیں کر پاتی تو اس لیے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سارے مل کے کیسے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو منیج کرتے ہیں ان کی رویہوں کو منیج کرتے ہیں اور بزنس ریزرٹس کو اچیف کرتے ہیں تو آپ ایچ آر کو کبھی بھی اس کی امپورٹس کو کام نہ سمجھیں اور میں اس دن میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا کہ ایچ آر بسیکلی آروائے لا کے نہیں دے رہا ہوتا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ٹینجبل ریزرٹس کیا ہیں اس کی کانٹریبیشن کے لیکن اگر آپ تھوڑ سوچیں اس بات پہ کہ اگر آپ کا ہیمن ریسورسز ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہیمن ریسورسز پروفیشنلز نہیں ہے تو جو ٹیمز آپ بناتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گی ان ٹیمز کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے پروسیسز کے ذریعے پالیسیز کے ذریعے سسٹمز کے ذریعے وہ کہاں سے آئیں گے آپ نے اپنے بزنس ریزرٹس کی طرف جانا ہے تاکہ آپ کے ایمپلائیز آپ کے ٹیم میمبرز خوش ہوں مطمئن نوزینی طور پہ اور ان کی لائف میں بیلنس ہونا چاہیے ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں سیدریز مل رہی ہیں ان کی فیملی کا خیال کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا کلچر میں خیال کیا جا رہا ہے ان کے لئے ایک اچھا کلچر کریئٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سب کون کرے گا تاکہ آپ اپنے بزنس ریزرٹس پہ فوکس کر سکیں آپ کے ایمین ریسورسز کے جو لوگ ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں تو تمام منیجمنٹ کے لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیگ جب بھی لگائیں گے تو آپ گیپس کریئٹ کریں گے اور گیپس جب کریئٹ ہوں گے تو پھر آپ کے ریزرٹس اچیو نہیں ہو سکیں گے سب کو ساتھ لے کے چلیں ہیمین ریسورسز کا اپنا ایک کام ہے باقی دپارٹمنٹس اور فونکشنز کا اپنا ایک کام ہے سارے منیجمنٹ کر رہے ہیں لیکن جب سب مل کے منیجمنٹ کریں گے تو آپ کے بزنس ریزرٹس اچیو کرنا آسان ہو جائیں گے تو میں اس لیے بتانا چاہ رہا تھا سادہ الفاظ میں اپنے سب دوستوں کو اپنے جو میرے پیئرز ہیں یا پروفیشنل کولیگز ہیں ان سب کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا یا جو وہ لوگ ہیں جو ابھی سیکھ رہے ہیں منیجمنٹ اور ایچار میں بھی آنا چاہتے ہیں باقی جو منیجمنٹ کے ایریاز ہیں اس میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی پہ کوئی ٹیگ نہ لگائیں کسی کو کم امپورٹن مت سمجھیں سب کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے سارے مل کے کام کریں گے تو آپ بزنس ریزرٹس اچیو کر سکیں گے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر کمپیٹیشن کریئٹ کر کے ایک گیپ کریئٹ کرنا ایک میس انڈرسٹیننگ کریئٹ کرنا کلچر کو ڈسٹرب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو سب مل کے کام کریں اور اریک کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے ایچ آر کی اپنی اہمیت ہے اور بزنس سٹیبل پہ ایچ آر آلریڈی موجود ہے ایچ آر کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس نے بزنس سٹیبل پہ جانا ہے اور باقی لوگوں سب مل کے کام کرنا ہے اور اس طرح سے وہ بزنس ریزرٹس اچیو کریں گے لیکن ایچ آر کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس لیول پہ جائیں کہ جہاں پہ وہ اچھی ٹیمز کو لے کے آئیں اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کریں ایسے کلچر اور ایسے سسٹمز بنائیں جس سے لوگ ریٹین ہو ایسے لرننگ اور ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز لیں جس پہ لوگوں کی لرننگ کر مروف کریں اور وہ پوش ہوں مطمئن ہوں کہ ان کی ہریزنٹل گروتھ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ورٹیکل گروتھ پہ بھی فوکس کریں تو ایچ آر نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے پڑھنا ہے سیکھنا ہے اور اپلائے کرنا ہے کیونکہ جون جون آپ آگے بڑھیں گے وقت گزرے گا جو جنریشنز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس تبدیل ہوتی جائیں گی ابھی جن زی کا ٹائم آ رہا ہے بہت جدی اور ابھی آ چکا ہے اور آج سا ایسا اس کی ونڈو مزید ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہے کہ اگر آپ پرانے جنریشن میں سے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریلیمنٹ بنائیں پڑھیں لکھیں سیکھیں اور آج کے ٹائم کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کی بھی ایکسپٹنس اور بزنس کے اندر تو یہ ایک میسج تھا تمام پروفیشنلز کے لیے کہ منیجمنٹ بیسیکلی انسانوں کو ہی منیج کرنے کا نام ہے جہاں پہ سب لوگ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں اللہ آپ سب کو کامیابی سے امتنار کرے کوئی آپ کی کوئیسٹنز ہیں سوال ہیں مجھ سے پوچھیں خوشی ہوگی کہ ہم ڈسکس کریں اور اگلسو کو سپورٹ کریں اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں باندنگی توفیق دے اپنا خیال کریں اسلام علیکم